ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک توتاور توتی کا گزر ایک ویرانے سے ہوا ویرانی دیکھ کر توتی نے توتے سے کہا کس قدر ویران گاؤں ہیں توتے نے کہا لگتا ہے یہاں کسی اللو کا گزر ہوا ہے جس وقت توتا اور توتی باتیں کر رہے تھے این اسی وقت ایک اللو بھی وہاں سے گزر رہا تھا اس نے توتے کی بات سنی اور وہاں رکھ کر ان سے مخاطب ہو کر بولا تم لوگ اس گاؤں میں مسافر لگتے ہو آج رات تم لوگ میرے مہمان بن جاؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ اللو کی محبت بھری دعوت سے توتے کا جوڑا انکار نہ کر سکا اور انہوں نے اللو کی دعوت قبول کر لی کھانا کھا کر جب انہوں نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی تو اللو نے توتی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا تم کہاں جاری ہو توتی پریشان ہو کر بولی یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے میں اپنے خاوند کے ساتھ واپس جاری ہوں اللو یہ سن کر ہنسا اور کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو جبکہ تم تو میری بیوی ہو اس پہ توتہ توتی اللو پر جھپٹ پڑے اور گرمہ گرمی شروع ہو گئی دونوں میں جب بحث و تکرار زیادہ بڑھی تو اللو نے توتے کے سامنے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا ایسا کرتے ہیں ہم تینوں عدالت چلتے ہیں اور اپنا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں قاضی جو فیصلہ کرے وہ ہمیں قبول ہوگا اللو کی تجویز پر توتہ اور توتی مان گئے اور تینوں قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے قاضی نے دلائل کی روشنی میں اللو کے حق میں فیصلہ دے کر عدالت برخواست کر دی توتہ اس بے انصافی پر روتا ہوا چل دیا تو اللو نے اسے آواز دی بھائی اکیلے کہاں جاتے ہو اپنی بیوی کو تو ساتھ لیتے جاؤ توتے نے حیرانی سے اللو کی طرف دیکھا اور بولا اب کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑکتے ہو یہ اب میری بیوی کہاں ہے عدالت نے تو اسیت مہاری بیوی قرار دے دیا ہے اللو توتے کی بات سن کر نرمی سے بولا نہیں دوست یہ توتی میری نہیں بلکہ تمہاری ہی بیوی ہے میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ بستیاں اللو ویران نہیں کرتے بستیاں تب ویران ہوتی ہیں جب ان سے انصاف اٹھ جاتا ہے